آیت کونسی ہے سورتِ آلِ عمران کی آیت نمبر 139 149 نمبر کی آیت ہے آئیے پہلے اس آیتِ کریمہ کو سمجھ لیتے ہیں پھر بات آگے بڑھاتے ہیں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ اے مسلمانو تم کمزور نہ ہو جاؤ وَلَا تَهِنُوا تمہارے اندر کمزوری نہ آنے پائے وَلَا تَحْزَنُوا تم ٹینشن اور غم میں مبتلا نہ ہونا علماء نے لکھا ہے کہ وَهَنْ کا تعلق وَلَا تَهِنُوا کا تعلق بدن سے ہے اور وَلَا تَحْزَنُوا کا تعلق انسان کے دل سے ہے تو اللہ نے کیا فرمایا وَلَا تَحْزَنُوا اے مسلمانو تمہاری باڈی کے اوپر تمہارے شریر کے اوپر تمہارے بدن کے اوپر بھی کمزوری نہ آنے پائے وَلَا تَحْزَنُوا اور تمہارے دل کے اندر بھی کمزوری نہ آنے پائے تمہارا بدن بھی مضبوط ہونا چاہیے تمہارا دل بھی مضبوط ہونا چاہیے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اے مسلمانو تم ہی سر بلند رہو گے تمہارا ہی مقام اونچہ رہے گا تمہارا ہی جھنڈا اونچہ رہے گا تمہاری دنیا میں عزت ہوگی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا تم دنیا میں مؤزز رہو گے کب ان کن تم مومنین شرط یہ ہے کہ تم ایمان کے اوپر رہنا تم مومن بن کے رہنا اس آیتِ کریمہ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ آیت کب نازل ہوئی مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت غزوِ اہد کے بعد نازل ہوئی غزوِ اہد کونسی لڑائی ہے یہ وہ لڑائی ہے جس میں مسلمانوں نے جیتی ہوئی جنگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایک غلطی کی وجہ سے ایک چوک کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے اور ہارے ہی نہیں ستر صحابے کرام شہید ہوئے اتنا ہی نہیں اللہ کے پیارے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے آپ کا مبارک چہرہ لہو سے تر ہوا آپ کے چہرے سے کھون گر رہا تھا آپ کے دانت ٹوڑ گئے اتنی ساری مصیبتیں آئیں مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے مسلمانوں کے نبی زخمی ہوئے نبی کے دانٹ ٹوٹے ستر مسلمان شہید ہوئے ایسی سچویشن میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے وَلَا تَحِنُوا اے مسلمانوں تم کمزور نہ ہو جانا تم کمزوری کا اظہار نہ کرنا تم اپنے بدن کے اندر اپنے شریر کے اندر بھی کمزوری ظاہر نہ کرنا وَلَا تَحْزَنُوا اور اپنے دل کے اندر بھی تم غم کو جگہ نہ دینا ٹینشن کو جگہ نہ دینا عجیب بات ہے کہ نہیں مسلمانوں کا مورال ڈاؤن ہے مسلمان صدمے میں ہیں نبی اکرم صدمے میں ستر صحابہ شہید ہوئے اور بڑے بڑے صحابہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اسی جنگ میں شہید ہوئے حضرت مصاب ابن عمیر اسی جنگ میں شہید ہوئے اتنی کرٹیکل سیچویشن کے باوجود اتنی پریشانی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے پہلا سبق اپنے بندوں کو کیا دیا کہ تمہاری باڈی لینگویج تمہارا شریر اس سے بھی کمزوری ظاہر نہیں ہونی چاہیے اور تمہارے دل کے اندر بھی کمزوری نہیں آنی چاہیے تمہیں غم نہیں کرنا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہیں پر بھی غم کرنے کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ جہاں بھی اللہ نے غم کا ذکر کیا ہے غم کو نیگیٹیو انداز میں ذکر کیا ہے غم سے منع کیا ہے غم مت کرو ٹینشن مت پالو ڈپریشن کے شکار مت ہو اپنے ذہن کو مسترب مت کرو سکون اپنے ذہن کے اندر سکون رکھو اللہ قرآن میں اپنے نبی سے کہتا ہے وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ اے میرے نبی جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کی باتیں سن کر کہ آپ غمگین نہ ہو جانا آپ اپنے دل کے اندر صدمہ نہ پیدا کر لینا غم نہ پیدا کر لینا قرآن میں اللہ دوسرے مقام پر اپنے نبی سے کہتا ہے وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفِي ذَيقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ اے میرے نبی آپ کے دشمن آپ کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں مکرو فریب کر رہے ہیں چال چل رہے ہیں اے میرے نبی ان کی چالوں کی وجہ سے آپ غمگین نہ ہو جانا آپ اپنے دل کو چھوٹا نہ کر لینا آپ اپنے دل کے اندر صدمہ اور پریشانی نہ پیدا کر لینا پورا قرآن اٹھا ڈالو علماء ابن قیم جیسا انسان لکھتا ہے کہ قرآن میں کہیں پر غم کی تعریف نہیں کی گئی